بھومی پیڈ نگر جو کی ون آف دا موسٹ بیوٹفول این فائنسٹ ایکٹر ہے بولیوڈ انڈریسٹی کی ویسے تھے انہوں نے اپنی کریئر کی سروعات کی تھی دم لگا کے ہیسا مووی سے لیکن آج بولیوڈ کے اندر ایک الگی مقام حاصل کر چکی ہے بھومی پیڈ نگر اور ان کی فلموں کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی تو دیوانہ ہی رہتا ہے کیونکہ ان کی ایکٹنگ میں ہی وہ جادو ہے جو ہر کسی کو اپنی اور کھیچ لیتا ہے دوستو تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھومی پیڈ نگر کی آنے والی کچھ ان فلموں کے بارے میں جو کی آپ کو سائے نہ پتا ہوں تو ان سب کو جانے کے لیے تو آپ کو ہر بار کی طرح ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک چینل کو سسکریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہوگا دوستو تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو فرسٹ فلم جو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے بدھائی دو جو کی بدھائی ہو کا سیکوال ہوگا جو کی کومیڈی ڈراما فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کر رہے ہیں ہرشوردن کل کرنی جی ہاں آپ کو ہوتا ہے اس کے اندر میں لیڈم آپ کو راج کمار راؤ اور ساتھ میں بھومی پیڈ میکر دیکھنے کو ملنے والی ہے جس فلم کو بنایا جا رہا ہے جنگلی پروڈکشن کے بینر تلے جی ہاں اس کی حل فلائل میں ریلیز ڈیٹ وی اناؤنس ہو چکی ہے جو ہے ری پبلک ڈے یعنی کہ 26 جنوری کو یہ آپ کو تھیٹر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو اب بات کریں ان کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے تک تھے جو کی پیرڈ ڈراما فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کر رہے ہیں کرن جو ہر یہ ایک بہت بڑی سٹار کارسٹ فلم ہونے والی ہے جس کے اندر کافی بڑے بڑے کلکار آپ کو ساتھ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے یعنی کہ رنویر سنگھ ملیں گے وکی کوشل ملیں گے انیل کپور اور ساتھی ساتھ آپ کو جانوی کپور کرنہ کپور خان آلیہ بھٹ اور ساتھ میں آپ کو بھومی پیڑ میں کرتو دیکھنے کو مل ہی جائیں لیکن حال فلال کے اندر میڈیا کی ریپورٹ کے اندر یہ بتایا جارہا تھا کہ یہ فلم اب نہیں بنے گی یہ کینسل ہو چکی ہے پوری طریقے سے لیکن کرن جوہر نا حال فلال میں انٹرویو مکا یہ فلم بنے گی بٹ یہ اب ڈیلے ہو چکی ہے جو دو ہزار تیس کے لئے پلان کر دی گئی ہے دوستو یعنی کہ کرن جوہری اس فلم کو پڑیوز کر رہے ہیں یہ دھرمو پرو� ڈراما فلم ہوگی جس شکل ڈائیٹ کر رہے ہیں On end right huh جس سکی ہ adolescents ڈرون میں آپ کو اکشا کمر نظر رہیں گے سادہ میں بھومی پیڑ میں کر آپ کو Tan اس فلم کی کہانیποιando کو کہانی اکشہ كمر کے ساتھ دکھائی جائے گی جس میں بھومی پیڑ میں اس فلم کو جو باہ رہے ہیں嘉 persistent子 وائب کا روز اور اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ آنند ایل روائی ہی کر رہے ہیں جی ہاں اس فلم کو جو ریلیز کیا جائے گا وہ دو ہزار بائس کے فرسٹ کوارٹر یعنی کی مارچ اپریل میں یہ فلم آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے سینیما گھروں میں اب بات کر لیں ان کی نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے مشٹر لیلے جو کی سپائی کومیڈی ڈراما فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کر رہے ہیں سسانک کھیتان جی ہاں جنہوں نے دھڑک اور آپ نے بدری کی دولین یہ فلم دیکھئے ان کو کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کے اندر وکی کوشل بھومی پیڑو میں کر لیڈ رول میں نجر آئیں گے ساتھ ساتھ کیارہ اڑوانی بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کو پہلے ورن دھون کرنے والے تھے وکی کوشل سے پہلے جس کے اندر آپ کو جانوی کپور یا سردہ کپور دیکھنے کو ملنے والی تھی بٹ اس کی کارس چینج ہو چکی ہے ساید ورن دھون کے پاس ڈیٹ نہیں تھی جس وجہ سے بھومی پیڑو میں کر اور وکی کوشل اس فلم کے اندر اب آ چکے ہیں اس فلم کو جو پروڈیوز کر رہی ہے وہ دھرما پروڈکشن ہی کر رہی ہے پہلے کی طرح جیسے کی پہلے بھی دھرما پروڈکشن ہی پروڈیوز کرنے والی آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہون بچا ہوا اور یہ فلم دو ہزار بائس کے جون یا زولائی تک آپ کو دیکھنے کو مل جائی دوستو اب بات کر لیں کی نیسٹ اپکمی مووی جو ہونے والی بھیڑی چوکی وینچر مووی ہوگی جس فلم کو ڈائٹ کریں انبھو سینہ جنہوں نے تھپڑ آرٹیکل فیپٹین جیسی فلم میں ڈائریکٹ ہوئی گئے اس کے اندر آپ کو راج کمارہ اور بھومی پیڑنے دوارے سے دیکھنے کو ملنے والے ہیں دوارے کیوں کہا کہ میں میں نے آپ کو بتایا فرسٹ فلم بدھائی دو جس کے اندر آپ کو راج کمارہ اور بھومی پیڑنے کر دیکھنے کو ملنے والے اور اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ بھوشن کمار کر رہے ہیں یعنی کہ ٹی سریز کے بینر تلے یہ فلم بنائی جا رہی ہے جس فلم کو ریلیز کیا جائے گا دو ہزار تیس میں لیکن اس کی سوٹنگ جو ہے وہ دو ہزار بائس کے ہاپ میں ہی سٹارٹ کر دی جائے گی دوستو تو آپ جب ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ان میں سے کون سی فلم کا سب سے زیادہ بے سبری سنتھی جار ہے ملتے نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک لیب بائی بائی دوستو